اس کی ڈھال پر کیا جس سے اس کی ڈھال دو حصوں میں بٹ گئی اور پھر دوسری بار میں اس کے جسم پر کیا جس سے اس کو دو دھڑوں میں بڑھ دیا اور اس کو موت کی نیند سلا دیا اور اس کو جہنم رسید کر دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے غزوہ بدر اور غزوہ اہد کے بارے میں کچھ باتیں سنی وہاں کے حالات آپ نے سماعت فرمائے غزوہ بدر اور غزوہ اہد ہو جانے کے بعد جو غزوہ تاریخ میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے غزوہ خندق اس میں بھی مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی اور مسلمانوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہاں کفار و مشرقین کا مقابلہ کیا تھا اصل میں ہوا یہ کہ چونکہ غزوہ بدر میں اور غزوہ اہد میں کافروں کو شکست ہوئی ہار ہوئی غزوہ بدر میں تو بری طرح وہ ہارے بری طرح مارے گئے قتل کیے گئے قید کیے گئے اور غزوہ اہد میں ظاہری طور پر تو ان کی جیت ہوئی تھی مگر پھر بھی اندر سے وہ ہارے ہوئے تھے تو اس کی باقلاہت اندر سے کفار و مشرقین کے اندر تھی کہ مسلمانوں کے کم ہونے کے باوجود اس سے ہم کیسے ہار گئے ان کے سامنے ہم اپنا گھٹنا کیسے ٹیک دیئے اندر ہی اندر اپنے آپ نے وہ جنب ان کے خاک ہو رہے تھے اسی لئے ابو سفیان نے مسلسل کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف صف آرہ ہوا جائے اور ان کے خلاف ایک زبردست جنگ کی جائے اور ان پر ایک بارگی حملہ کر کے اس دنیا سے اسے مٹا دیا جائے مگر ان کافروں کو یہ کیا پتا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ باطل مٹنے کے لئے آیا ہے حق اُبھرنے کے لئے آیا ہے حق کو اُبھرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی دنیا میں کسی طاقت میں اتنا دم نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے پیغام حقانیت کو وہ اپنی جھوٹی اور فیرونی طاقت سے دبا دے اور اسے مٹا دے نہیں دنیا کی کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں ہے برحال ابو سفیان کو اپنی طاقت پر غرور تھا چنانچہ اس نے تمام قبیلوں کو ملا کر اپنے ساتھ ملا لیا اس میں کچھ یہودیوں کے قبیلے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کچھ اپنے خاندانی قبائل کے اختلاف کو مٹا کر اپنے ساتھ ملا لیا اس طرف پورے چار ہزار فوج کے ساتھ اس کے علاوہ دو سو گھر سواروں کے ساتھ تین سو اور فوجیوں کے ساتھ وہ کفار و مشرقین وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے رادے سے آگے بڑھنے لگا ادھر مسلمانوں پر اس کی اطلاع ملی کہ ابو سفیان پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے چنانچہ جب اس کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں وہ سامنے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو مدینہ ہے تینوں طرف سے یہ پہاڑ اور آبادیوں سے گھیرا ہوا ہے صرف ایک طرف کا راستہ کھلا ہے جس طرف سے دشمنوں کے آنے کا امکان ہے جس طرف سے وہ آ سکتے ہیں اگر کسی طرح وہ راستہ بند کر دیا جائے تو پھر دشمن کا حملہ نہیں ہو پائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ طریقہ بہت بھلا معلوم ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس طرف کا راستہ کھلا ہوا ہے اس طرف خندق کھوڑ دی جائے ایک گڑھا کھوڑ دیا جائے تاکہ دشمن اس طرف سے حملہ آور نہ ہو سکے جنگ کا یہ طریقہ بالکل نیا تھا اس سے پہلے عرب نے ایسا طریقہ کار کہیں بھی اپنایا نہیں گیا تھا تمام صحابہ اکرام نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور تمام لوگوں کو خندق کھوڑنے کا حکم دیا سب لوگ خندق کھوڑنے چلے گئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بڑے پیش پیش تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ترقیب تھی اور ان کی اتنی محنت تھی کہ پرجوش ہو کر محبت میں آ کر انساری صحابہ کہتے تھے کہ سلمان ہمارا آدمی ہے مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہمارا آدمی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تو اہل بیعت میں سے ہے اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی گئی چنانچہ تمام لوگ خندق کھوڑنے میں جڑ گئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھوڑ رہے تھے اس موقع پہ یا اس مدت میں بھوک کی اتنی شدت ہوئی تھی کہ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے خندق کے موقع پہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھا تھا اور تمام صحابہ اکرام نے جم کر محنت کی مجاہدہ کیا اور کچھ دنوں میں خندق خود کر تیار کر دیا جس کی لمبائی لگ بھگ پانچ کلو میٹر تھی اور گہرائی دھائی میٹر تھی اتنی لمبی چوری اور گہری خندق خودی گئی جب اچانک ادھر سے دشمن حملہ آور ہوئے تو سامنے راستہ بند پایا اور سامنے گھٹھا پایا تو وہ لوگ اچانک گھبرا گئے اور رک گئے دیکھا کہ ادھر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اب مسلمانوں پر کیسے حملہ کیا جائے چنانچہ اس میں سے ابو جہل کا لڑکا اکرمہ ابن ابی جہل اور عمر بن عبدعباد جو کہ اس میں پیش پیش تھا وہ دونوں آگے بڑھے اور جہاں پر کا راستہ ذرا مختصر تھا وہاں سے اپنے گھوڑوں کو دوسری طرف فلانگ دیا اور پار کر گئے بہرحال وہ خندق کے راستے کو فلانگ کر وہ اندر داخل ہو گئے جدھر مسلمانوں کی جماعت تھی عبدعباد عمر بن عبدعباد لنکارتے ہوئے اور اپنے پورے پرجوش انداز میں میدان پر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم لوگوں کو بڑا شوق ہے جنت جانے کا تم لوگ کہتے ہو کہ ہم جنت جانے والے ہیں آؤ تمہارے سینے میں اپنا خنجر اتار کر ہم تمہیں جنت پہنچا دیتے ہیں لنکار رہا تھا مسلمانوں کو غیرت دلا رہا تھا ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ کون عمر سے مقابلہ کرے گا تو تمام صحابہ اکرام چونکہ جانتے تھے کہ یہ باپ بڑا پہلوان آدمی ہے اپنے خاندان کا بڑا بہدر آدمی ہے اس کے مقابلے میں تو کوئی عرب نہیں آتا کسی کی ہمت نہیں جو اس سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکے تو تمام لوگ اپنا سر جھکائے ہوئے یوں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اس کا مقابلہ کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس دشمن خدا کو جہنم رسید کرنے کے لئے تیار ہو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اکیس سال کی تھی معمولی سی عمر تھی اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی کہا کہ تم ٹھہرو دوسرا آدمی اپنی آمادگی کا اظہار کرے دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون اس سے مقابلہ کرے گا پھر حضرت علی آگے آئے کہیں یا رسول اللہ ہم تیار ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پوچھا کہ کون اس کا مقابلہ کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بہادری کے ساتھ پوری شجاعت کے ساتھ پوری جذبہ جہاد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ہی اس دشمن خدا کو جہنم تک پہنچانے کا پکہ ارادہ کرتا ہوں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرِ خدا کرم اللہ وجہہو کے اس جذبہ جہاد کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ اتار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا اور اپنی ایک تلوار جس کا نام ذلفقار ہے ان کے حوالے کی اور دعائیں دی کہا اے علی جاؤ آج ایک ایمان کامل دنیا کفر کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے جاؤ تمہارے سرو پر تمہاری ہار نہیں ہوں گی انشاءاللہ فتح لے کر واپس آؤ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تلوار لے کر یوں گئے ادھر گرراتہ ہوا عمر کہ کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا کون ہے جو ہم سے ٹکرائے گا اپنے طاقت اور شجاعت پر مغرور تھا اور بسلمانوں کو للکار رہا تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے تھے تو عمر نے پوچھا کون ہو تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں علی ابن ابی طالب ہوں تو عمر نے کہا اوہ عبد المطلب کے خاندان سے ہو تو کہا جی ہاں میں اسی خاندان سے ہوں تو عمر نے جواب دیا کہ تمہارے باپ دادا تمہارے آبا و اجداد تو کبھی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکے کبھی وہ ہمارے مقابل نہیں آسکے تو تم ہمارا کیا بگاڑ سکوگے تم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکوگے اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پور جوش ہو کر آگے بڑھے اور پہلا بار اس کی ڈھال پر کیا جس سے اس کی ڈھال دو حصوں میں بڑھ گئی اور پھر دوسری بار میں اس کے جسم پر کیا جس سے اس کو دو دھڑوں میں بڑھ دیا اور اس کو موت کی نیند سلا دیا اور اس کو جہنم رسید کر دیا چونکہ عمر بن عبدعود کہ اس ہار سے کفار و مشرقین کی جماعت میں ایک طرح کی کھلبلی مچ گئی اور کحراب مچ گیا کہ جو ہماری سب سے بڑی طاقت تھی وہی مر گئی اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے چنانچہ ان کے مجمع میں کھلبلی مچی اور لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے خندق کے باہر گھراو کر کے بیٹھ گئے کہ اب یہاں اگر مسلمان آئیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے مگر اللہ کی مدد ایسی آئی کہ جس جگہ پہ محاصرہ کر کے وہ کفار و مشرقین اسلام اور ایمان والوں کا خاتمہ کرنے کے لئے بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک سرد آنڈھی چلائی جس نے ان کفار و مشرقین کے خیموں کو اکھار کر پھیک دیا اور ان کے جو چراغ تھے اور ان کی جو روشنی کا انتظام تھا سارا گل ہو گیا ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اس حولناک منظر کو دیکھ کر کفار و مشرقین نے سوچا کہ بہتری اسی میں ہے کہ راستہ چھوڑ کر یہاں سے نکل جائے جائے چنانچہ لوگ راستہ نکل کر بھاگ گئے اور اس موقع پہ مسلمانوں کو ایک تاریخی جیت حاصل ہوئی ان کے ایمان اور جذبہ جہاد کی بنیاد پر معزز ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی ایک گذبہ خندق کے سلسلے میں مختصر سی معلومات حاصل کی اس سے آپ نے کیا سیکھا آپ نے کیا محسوس کیا اپنے احساسات اپنے تاثرات کو ہم سے ضرور شیئر کریں اور اور اسی ٹائپ کی ویڈیو کے لیے جیسے کہ گذبہ سویک گذبہ موتہ فتح مکہ اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ایک گذارش اور کہ اپنے دوستو احباب اور جاننے والوں کو بھی اس سے جوڑے رکھیں تاکہ تمام لوگ ایک ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکے اسلامی معلومات لے سکے اس سے عبرت لے سکے اور اپنی زندگی کو دیم کے مطابق ڈھال سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ